اسلام علیکم محمد صفی اللہ خان کی طرف سے آپ سب کو یہ پار ٹو ہے بیگری کو پاکستان میں ختم کرنے کا جو میں نے ایک میرا ایک آئیڈیا ہے ایک میگا ایک بہت بڑا ایک آئیڈیا ہے مافیا کے لیے اس کے لیے نادرہ اور ایف بی آر کا جو میں نے اب ذکر کیا ہے لاسٹ ویڈیو میں کہ یہ ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں ہمارے پاکستان میں بیگری کو ختم کرنے کے لیے تو اس کے لیے سب سے بڑی جو چیز تھی جو سب سے بڑا آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ آج ہم پورے جو پاکستانی ہیں ان کو ریجسٹر ہونے کے لیے پاکستانی ثابت ہونے کے لیے یہ ایک آئیڈنٹیٹی کارڈ ہے یہ ان سب کے پاس ہونا چاہیے اور آج کے دور میں جو آئیڈی کارڈ بن رہا ہے اس میں میں آپ کو جو دکھا رہا چاہتا ہوں یہ ایک چپ ہے یہ آپ دیکھئے یہ اس چپ میں کیا ہے آپ کا جتنا بھی بائیو ڈیٹا ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب کا سب کچھ جو ہے وہ اس چپ میں موجود ہوتا ہے اور اس چپ میں سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں جب آپ کسی بینک میں جاتے ہیں اپنا کہیں پروپرٹی خریدتے ہیں تو آپ کو یقیناً سین آئیسی کی ضرورت ہوتی ہے اپنا اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اپنا سب کچھ کرنے کے لیے اور جب وہ اکاؤنٹ کھلتا ہے اس میں سین آئیسی میں سب کچھ ہو جاتا ہے کہ اس بندے پہ اس کے نام پہ کتنے اکاؤنٹ ہے کیا کتنے سم کارڈ ہے کتنا کچھ ہے کتنے اس کی اس کی پیسے ہیں ایف بی آر جو ہے وہ ہماری مونیٹر کرتی ہے کہ ہمارا کتنے لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں کتنے ٹیکس نہیں پے کرتے تو اس کے لیے جو میرا ایک بہت بڑا آئیڈیا تھا جو میرا بہت بڑا مشورہ اس پاکستان گورنمنٹ کو عمرال خان کو ٹی ٹی کو جیسے ہم ڈیجیٹل پاکستان کی بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ہر ایک کو ایکسس کرنے کے لیے ہر رائٹ پرسن فور رائٹ حسوال اس کو جو ہے ذکات دینے کے لیے ہمارے پاس یہ بہترین یہ چیز ہے وہ ہے یہ چیئے سی آئیئے سی آئی سی آئی سی آئی آئی سی آئی آئی ایڈENٹیٹی کارڈ ہر بندے کے پاس جس بندے کے پاس یہ سی آئی سی موجود ہے اس کے بارے میں آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ وہ غریب ہے کہ امیر ہے اس کے بینک آج آئی میں کتنے پیسے کتنے نہیں ہیں تو اگر ہم ڈیتنے بھی پاکستان میں بننے جو اکثر دیکھا گئے کہ جو بہگرز ہیں اور جو یہ لوگ ہیں انہوں نے جان کے cnice ان کے پاس نہیں ہوتے تو ان کو cnice ان کے بنوانے پڑے گا اگر cnice ان کے پاس نہیں ہے تو ان کو پیسے کوئی بھی مت دے سب سے بڑی بات جو میں نے آج آپ کو بتانی تھی وہ اسی سے ریلیٹیڈ تھی وہ یہ تھی کہ ہم سب پاکستانیوں کو ایک جو سوچنا پڑے گا گورنمنٹ کو ویٹی آئی کو اور یہ جتنے بھی چینلز ہیں اس میں ایک سکیم یا ایک ایڈ چلانی پڑی گا ایڈ ویٹی آئی کو چلانے پڑی جس میں یہ کہا جائے کہ اب جو ہے بیگری بیگر کو پیسے دینا منا ہے کسی بھی پیشوار آنا جو آدمی ہے اس کو پیسے دینا منا ہے صرف cnice کے ذریعے جو میرا ایک مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ نادرہ اور fbr یہ ملکے ایک جوائنٹ ایک سیشن کریں اور اس میں کیا کریں ایک نئی ایپ پلانچ کریں وہ ایپ کیا کریں کی وہ ہمارے جتنے بھی پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹس اور ان کے سین ایسی کی مدد سے ان کے بارے میں سب کچھ جو ہے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ اس اکاؤنٹ میں اس بندے کے پاس یہ امیر ہے یا غریب ہے جیسے ہم ایک ٹھیشورڈ ایک ہم لیمنٹ سیٹ کر لیتے ہیں ایک لاکھ روپے ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ سے اوپر ایک لاکھ سے اوپر جتنے بھی پیسے ہیں وہ سارے اس سے اس سے بریکٹ میں غربت سے نیچے کی بریکٹ میں پاکستان میں نہیں آئے اس سے نیچے ایک لاکھ سے نیچے جتنے بھی پاکستان میں لوگ ہیں جن کی اکاؤنٹ میں یا ان کو جوائنٹ کر کے ایک لاکھ سے اکاؤنٹ ہے تو ایسے لوگوں کو آپ جو ہے غریب کنسیڈر نہیں کریں گے ان لوگوں کو آپ جو ہے اپنی زکار کے پیسے یا ان کے لیے آپ کوئی بھی جو ہے آپ اپنی چیریٹی ورک دینا جانے کوئی بھی پیسے دینا چاہتے ہیں آپ کو اس کو نہیں ادا کریں گے صرف وہ لوگ جو ایک لاکھ یا اور ان کی تنخواہ بیس ہزار روپے سے کامے فکس اماؤنٹ یعنی جو غریب لوگ جن کی تنخواہ جو ہے مہینے کی بیس ہزار روپے سے کامے یہ لوگ جو ہے غریب کیٹگری میں داخل ہوتے ان لوگوں کو جب بھی کسی کے ڈل میں آئے جب بھی کسی کے اس میں آئے کہ انہوں نے کوئی فقیر کو غریب کو پیسے دینے تو وہ اس ایپ کے ذریعے سین ایسی میں چن کے وہ جو بریکٹ ہم نے لگا دی ہے ان لوگوں کے تنمیان جو امیر ہیں اور جو غریبیں ڈسنگوش کر دی ہے تو وہ اس غریب کے اکاؤنٹ پر ان کو پیسے وہ ڈائیک موبائل سے پھیج سکتے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں آج پلاسٹک منی کا ڈور ہے اب سب کچھ ہیں آن لائن سسٹم ہے تو آن لائن جس منزے کا اگر کسی کا ڈس روپے پیسے روپے دینے کا دل چاہ رہے پانچ روپے دینے کا چاہ رہے بیس روپے دینے کا چاہ رہے سو ہزار جتنے بھی وہ دینا چاہتے ہیں اپنے دل سے دینا چاہتے ہیں اس کو کسی کے بھیق میں یا اسے کسی ڈرامے کو دیکھ کے اسے آن دیکھنا نہیں پڑے گا اسے اسے وہ اسے نادرہ کے اور یہ جو بھی یہ جو یہ ایف بی آر مل کے جو بھی ایپ بنائیں اس ایپ کے ذریعے ہمیں اپنے ان لوگوں تک یہ جو ہے وہ جائز پیسے پہنچانے جو واقعی سے فیب پوشٹ ہوگی اور جو غریب ہیں جو کسی سے بھیق نہیں مانگتے یہی اور یہ کیا ہو سکتے ہیں یہی یہی سٹیٹسٹکس پاپولیشن کے ذریعے ہماری جو ایف بی آر اور جو ہے یہ نادرہ جو ہے یہ اس جوائنٹ اس جو یہ پلین ہے اس کو جو ہے یہ بہت منکتی انجام تک پہنچا سکتی ہے اور ہمارے ملک سے پاورٹی غربت جو ہے وہ ختم اس طرح ہو سکتے ہیں کہ جس انسان کو پیسے دینے ہیں وہی وہ پیسے کا حق دار ہوگا جس انسان کو پیسے نہیں دینے وہ اس کا ہنٹر کبھی نہیں ہوگا اور اس وجہ سے اور پولیس کو جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے میرا یہی پیغامت جہاں بھی وہ دیکھیں کہ یہ آدمی بھیک مانگ رہے اس کو سیدھا جین میں لے جائیں وہ بھیک مانگ ہی نہیں سکتا اس کے اگر وہ بھیکاری بھیک ہے تو اس کے پاس ایپ میں موجود ہے اس گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی اگر تو وہ بھیکاری واقعی اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں اور وہ واقعی غریب ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں خود ہی بیسے آ جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہم یہ موبائل ایپ کو لوج کریں گے جس ایپ میں یہ نادرہ اور ایف بی آر جو ہے یہ اس کو جو ہے بہت اچھی طرح سے دیکھیں اور جس سے ہم پاکستان کو ڈیجنل پاکستان کو بیگری فری پاکستان منا سکتے ہیں مافیا فری پاکستان منا سکتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کو بیگرز بھیک مانگتے ہوئے نہ گلیوں میں نہ سڑکوں پہ نہ بزاروں میں نہ کسی فٹ پارٹ پہ نہ کہیں بھی کسی بھی ہسپٹال کے گریب کسی مسجد کے پاس کسی بھی جگہ پہ آپ کو درسگاہ کے پاس کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے صرف آپ کو پرسکون پر امن آپ کو ایک پاکستان ملے گا وہ جیسے آپ یورپ کی کنٹریز میں زیادہ تر دیکھتے ہیں وہ مکلف جو وہاں پہ رہے گی کہ آپ کو جہاں پہ بیگرز نظر نہیں آتے تو ہمیں اپنے ملک کو بیگری فری بنانے اور اس میں ایک اور چیز بھی یہ کہ اسی ایپ میں جو شہید ہمارے یہاں لوگ ہو جاتے ہیں یا مکلف کیٹیگری کے جو لوگ ہیں ان کے بچے جو یتین لوگ ہیں جو ان سب کی کیٹیگری کو ہم اس میں رکھیں جیسے بینرزنی بینرزنی امکم سپورٹ ہے اور یہ جو دوسرے جو عمران خان نے جتنے بھی یہ کوشش کیے کہ یہ زکاعت کے پیسے اس کو تو ہم ان سب کارڈ سے ہزاد ہو جائیں گے ہم صرف ناظرہ کے ذریعے اس گولڈن آپورجنی جب ہر کوئی ہر چیز آن لائن آج کے دور میں جب ہر چیز آج فاس جا رہی ہے ڈیجنل جا رہی ہے جب ہر چیز اب آپ کو موبائل پر ایپس پر موجود ہیں تو اس ایپ کا ہم بہترین سہولت کے ذریعہ چونکہ اس میں یہ ہے کہ جائز لوگوں کو ہی پیسے ملیں گے نہ جائز کو پیسے نہیں ملیں گے چونکہ اس کے اگلے اور اس کے پیچھے کے اس کے سارا ہسٹری بیکگراؤنڈ معلوم ہو جاتا ہے اور اس میں ایک بس اس میں چیز جس کی مجھے خطرہ وہ یہ ہے یہ جو اوڈھے والے جو لوگ جو اس کے پیچھے ہیں جو ان لوگوں تک وہ پیسہ پہنچائیں گے ان وہ کرپ نہیں ہونے چاہیے وہ دل سے جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کرنے کے لئے ان کا دن ہونا چاہیے اور یہ وہ جو کریں وہ اپنی گورنمنٹ کی جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں جو لوگ یہ زکاہ کے پیسے صحیح جگہ بھیجنا چاہے سفیٹ پوش تک پہنچانا چاہے جو لوگ بھیک مانگنا نہیں چاہتے اور سفیٹ پوشی میں جانے لیکن ان کی سینہ اسی سے واضح بتا چاہے یہ غریب ہے کہ نہیں ہے یہ اس کیٹیگری میں نے ان تک یہ آرام سے بینا بھٹے ان کا بینا نام ڈکلیئر کے ان تک یہ پیسے پ جسے رائیڈ پرسن فور رائیڈ جوبے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زکاہ بھی رائیڈ پرسن فور رائیڈ مین کے لئے وہ زکاہ رائیڈ فیملی کے لئے ہونی چاہیے وہ بندہ جو ہسپٹال میں جو خریب لوگ ہیں جن کے اس واقعی پیسے نہیں ہیں جو اس میں مختلف کیٹیگری اس کے لحاظ سے ان کے لئے ڈیویلپمنٹ اس ایپ کو کرنا چاہیے اور اس سے ہمارے ملک کی جتنی بھی پاورٹی ہے اس میں پی ایم عمران خان پاکستان کو اور جو یہ ان کے جتنے بھی ہیں یہ ان سب کو اس میں کام کرنا چاہیے فوار چودری جو ہے یہ ٹیکنالوجی کے جو ہے ان کو دیکھنا چاہیے مختلف لوگوں کو دیکھنا چاہیے میں محمد صفلہ خان جو ہے سائزدان ہوں پاکستان گینومیٹر ہوں موٹیویشن سپیکر آپ سب کے لئے میرا یہی پیغام ہے کہ ہم سب ملکے غربت ختم گرسے ہم سب ملکے اس پاکستان کو وہ پاکستان منا سکتے ہیں جو جو قائد آزم دیکھنا چاہیے محمد جن جو اسلام کے نام جو واقعی ریاست مدین ہے یہ جو میں آپ کو چیز بتانو یہ ایپ یہ سارا کچھ یہ ریاست مدینے کا ہی موڈل کو فالو کرتے میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح اس موڈل میں کوئی کہتے کوئی بھگ مانگنے والا نہیں تھا نبی پاکستان اسے ہم کے اس ڈور میں کہا جاتا ہے کہ جب اس طرح سے لوگ تھے اس طرح سے کہ لوگ بھگ دینا چاہیے بھگ مانگنے کے لئے کوئی نہیں تھا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ایسا پاکستانوں کے وہ زکار لوگ دینا چاہیے زکار کے لئے پہ سارے زکار کے لئے کوئی نبج ساری پاورٹی لئے سے اسی نبج نادرہ کے ذریعے اور ایف بی آر کے ذریعے جب ہر کوئی ہر کوئی اپنا ٹیکس دے گا جب ہر کوئی نادرہ کے ذریعے چیک ان بیلنس رہے گا کہ یہ اس کے بینک میں اٹھنے پیسے اٹھنے نئے اس کی آمدنیٹ نہیں ہے یہ نہیں تو ساری کے سارے لوگ غربت کے لکیر سے اور ہماری ایکانومی گروہ اور بلوم کرے گی تو یہ میرا پیغام ہے پاکستان کو اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ملک کو قائم اور دائم رکے اور ہماری � پا ہدایت دے اللہ اپنے زمان میں رکے اور اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان زندہ باد اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سوامین یا رب العالمین لفیو آل